مجھے ہاں کولیس بلا رہا ہے جائے سارے لگا یہ سائی کو بھول کل کوئی آدمی جو گھنی گا کوئی اُسر فورا کبجہ کو بھول کوئی اُسر فورا کبجہ کو بھول یوگی سرکار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سرکار میں جنتہ سرکشت ہے کسی کے گھر بابا کان آدھی پر کبجے نہیں ہو رہے کچھ حد تک یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ اس سرکار میں سفہ ساسن میں عوید کبجے کرنے والوں پر جم کر بلٹو جر چلا ہے لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ اب عوید کبجے کیوں لے کر لوگوں کو پریشان نہیں کیا جارہا یہ بات صرف کہنے سننے میں ہی اچھی لگتی ہے جبکہ حقیقت وہے لوگ بتا سکتے ہیں جن کی جمینوں پر آج بھی مافیاؤں نے کبجہ کر کے رکھا ہے دراصل اگر جھانسی جلے کی بات کریں تو یہاں مافیاؤں نے جھنڈے ماتر بدلے ہیں لیکن ان کی کارسیلی پچھلی سرکاروں سے بھی الگ ہیں پہلے تو کھالی پڑی جمینوں پر کبجے ہوتے تھے لیکن اب تو اپنی بڑی بڑی گاڑیوں پر کمل کے پھول کا جھنڈا لگا کر بھو مافیا دوسرے کے بنے گھر اور ان کی سمپتیوں پر نگاہ ڈال رہے ہیں اور یہی بھاجپا کے نیتا یوگی سرکار کی کتھنی اور کرنی کو غلط ثابت بھی کر رہے ہیں جن لوگوں نے بھاجپا کو اس لیے چنا تھا کہ شاید وہے ایک سب سماج میں شانتی سے رہ پائیں گے لیکن اب وہی لوگ بھاجپا نیتا کی گنڈائی سے پریشان ہے کچھ اسی طرح کا معاملہ جھانسی کے تھانہ کوتبالی انترگت شاردہ ہلس کالونی سے سامنے آیا ہے جہاں اکثر بیبادوں میں رہنے والے ایک ستہ دھاری نیتا پر مکان کب جانے کا آروپ لگا ہے پیڑیت نے بتایا کہ اس کا نب نیرمت مکان شاردہ ہلس کالونی میں ہے اور اس کا ابھی تک کار چل رہا ہے بھاجپا کا نیتا اس کو کب جانے کا پریاز کر رہا ہے منا کرنے پر بہ ستہ کی حنک دکھا کر پیڑیت کو پریشان کرتا ہے اور جبرن وہاں آ کر وطمیجی کر جاتا ہے پیڑیت کا آروپ ہے کہ بھاجپا کا جھانسی جلا مہامنطری امیت ساہو نام کا وقتی جبرن اس کی بہن کے مکان پر بار بار آ کر دھمکی دے رہا ہے اور مکان پر کب جا کرنے کی بات کہتا ہے اتنا ہی نہیں جب بے لوگ مکان سے اتنا ہی نہیں جب بے لوگ مکان اتنا ہی نہیں جب بے لوگ مکان سے کہیں گئے ہوئے تھے تب ہی امیت ساہو کی دوارہ ان کے مکان پر اپنا تعلہ جڑ دیا گیا جس کی شکایت اس نے تھانے میں کی لیکن اب پیڑیت نیائی کی گوہار لگا رہا ہے لیکن ستہ دھاریوں کے دواب میں پولیس پیڑیت کی مدد نہیں کر پا رہے بھائی پیڑیت نے امیت ساہو کا ایک ویڈیو بنا کر بھی میڈیا کو دیا ہے جس میں وہ پیڑیت کو پولیس کی دھمکی دے رہے ہیں ساتھی نیالے کے اسٹے ہونے کی بات کہہ کر کام کو نہ کرنے کی ہدایت بھی دی جا رہی ہے کیا نام ہے بھی آپ پہ رتیس ساہو کیا ہوا آپ کی پتہ دیئے ہیں یہ میرا میری بہن کے نام پہ ہے مکان اس میں ایک نرمان کال چل رہا تھا کل امیت ساہو اپنے کئی لوگ کے ساتھ یہاں پر آئے اور دھمکی دے کے گئے کہ آپ اس مکان میں ایک ہیٹ بھی لگا سکتے لگا کے دکھاؤ کیسے لگائیں گے اس وقت اس پر ہمارا تعلہ پڑا ہوا تھا تو ہم نے کام تب بند کر دیا لیکن پھر آج صبح جب یہاں پر پہنچے تو یہاں پر انہوں نے تعلہ ہمارا توڑ کے انہیں اپنا تعلہ ڈال لیا رات ہی رات میں اور پوری دھمکی دے رہے ہیں کہ اس پر ہم کبجہ کر لیں گے ہمیں ساہویں بھاچپا کے مہامنطری ہیں پوری دبنگیا سے اور ایک اور پلوٹ پہ بھی یہ ہمارے پیچھے ہاتھی کھانے طرف ہے وہاں پر بھی کبجہ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب ہمارا ہے جبکہ ان کے پتا جی کے نام پہ جو ریسٹیاں تھیں وہ یہ بیچ چکے سب جگہیں ان کے پتا جی سب تیس ڈیسمل کی ریسٹی تھی ان کے نام پہ وہ بیچ چکے ہیں پوری جگہ اور اب کہہ رہے تم تو دھمکی دینے سیدھے سیدھے کہ ہمیں جہاں پوری کالونی میں جگہیں ملے گی کہ ہم ہاں کبجہ کریں گے ہمارے پتا جی سینئر سیڈیزانے ان کو بھی پریشان کر رہے ہیں یہ جو گئے ان کی ستر سال کے ہو گئے تب بھی ان کے لوگ کی چکر میں ان کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے اور وہ کچھ کار بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو آئے دن دھمکیاں ملنے ہیں ان لوگوں سے کیا نام ہے آپ کا کیا ہے یہ پورا میٹر رام سروح ساہو کیا ہے پورا میٹر یہ پندرہ تین پنچانوے کو ایک رشتی جگدیس ساہو کی نام کرائی تھی روی سنگھر اگرواد سے دوسری رشتی پندرہ چھانوے کو کرائی تھی روی سنگھر سے جگدیس کے نام جگدیس سے سن دو آر آٹھ میں ہم نے اپنے بٹیا کے نام رشتی کرائی تھی ہائی کوٹ سے جیت کے آئے سارا ڈوکومنٹ سے رشتیاں ہیں جے دی اے سے نکسا پاس ہے باگے باڈ جود بھی امیت جلاد عدیق امیت ساہو مہامنتی جبستی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں سمجھے ہیں جو کیمو جوانا ہے بجات کرنا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے اپنی بیلڈنگ پہ لگا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے ہمیں ہمیں دے ہو رہا ہے تم نے سب جگہ لگا لیے مطلب اس پہ یتا اس پہ تھی تم نے سب جگہ لگا لیے یتا اس پہ تھی یتا اس پہ تھی یہ ایک رجشتی نہیں ہوئی یہ ایک 360 بلے دو گھٹے دور ہیں اور اسے یہ صرف اپنے اس پہ جگر صرف کوئی آدمی نہیں ہو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے گے بھاجپا کے کچھ نیتا ایسے ہیں جو اکثر چرچاؤں میں رہتے ہیں سوطروں کے معنی تو نیالے میں کچھ حدیوکتہ کچھ میڈیا کرمیوں اور پلس بپرساسن کے سعیوکس یا نیتا کئی کانونی دعوپیج کے سہارے اس پر اسٹے لگوا پہ اور بعد میں اسی سمپتی کو بیبادت کر کے اونے پونے دام دے کر اسے اپنے نام کرا کر کرونوں کے وارے نیارے کرتے ہیں جب ایسا نہیں ہوتا تو کئی بار پیڑت پکش پر فرجی مقدمے تک درج ہو جاتے ہیں ایسے میں کہیں نہ کہیں بھاجپا کے رام راج والے سپنے کو داغدار نیتا پورا نہیں ہونے دیتے شیطری نیتاؤں کو بھی چاہیے کہ ایسے بھوم آفیاں اور گنڈائی کرنے والوں کی شکایت یوگی جی تک پہنچائیں انیتا آنے والے چناؤں میں بھاجپا کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کچھ مہا پہلے انیتا جی کا شراب لینے کے چلتے ایک بیباد بھی سڑک پر ہوا تھا جس میں گنڈائی کی کہانی سڑک سے لے کر کوتوالی تک سب ہی نے دیکھی تھی فلال پیڑت بار بار یہی کو ہر لگا رہا ہے کہ مجھے بھاجپا کے اس نیتا سے بچاؤ جہاسی سے ربی پریہار کی ریپورٹ